موسیقی اور اس کا پریڈام یہ آیا کہ ہر کسی کو جاتی برادری کے بھیدبھاو کے بینا لاب مل رہا ہے بھائیو بھینو دلی میں کت کتنی سرکارے ہیں بڑے بڑے دکھج نیتاں ہیں اور ان کے ناک کے نیچے دلی کی اتنی دردشاہ ہو رہی ہے بھائیو بھینو نر بھائی کی گھٹنا وہ بھرے دلی میں گھٹی ہو لیکن پورے ہندسطان کے دل کو توڑ دیا بھائیو بھینو کڑیا کی گھٹنا بھرے دلی میں کوئی ہو لیکن پورے دیش کو چوکا دیا بھائیو بھینو اگر ہمارے دیش کی دازدانی میں ایک محلہ مکہ منتری ہو ایک محلہ دیش کی سرکار کو دلاتی ہو ڈلاتی ہو اور اسی دلی میں ماں کا اور بہنوں کی زندگی سلامت نہ ہو بھائیو بھینو اس سے پورے بشن میں ہمارے دیش کی اجت مکتی میں مل جاتی ہے بھارت کے توڑیم کو کمیل پرکار کا نقشان ہوا ہے کیوں دلی میں ماتاوں بہنوں پر جو کٹنائے کرتی ہیں اس کے قرآن کامن مل گیل کامن مل گیل کے گھارت پشن میں دلی کا تو نام اونچہ ہوتا پورا دیش کا ہونا تھا انہوں نے ڈھوکو دیا آج دنیا کا کوئی دیش دلی کے پتی گھروں کے بعد دیکھتا نہیں اس دلی کس نے پیدا دی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو بیٹو پچھلے ساٹھ سال کے ساسم کے قرآن جو جندگی آپ کو گجارنی پڑی کیا آپ اپنے سمطانوں کو بھی ایسی بھی جندگی جینے کے لیے مجمور کرنا چاہتے ہو مجھے پوری طاقت سے جواب دو کیا آپ کے بچے بھی ایسا ہی جندگی جیئے کہ آپ اپنے بچوں کا بھوی سچا چاہتے ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کو سکھا ملے کہ آپ چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کو نوزوار ہونے پر اچھا روزگار ملے آپ چاہتے ہو گریب ماں بات کو دوائی ملے آپ چاہتے ہیں بچوں کو تو ٹائم پورا بھویک بھوجن کھانا ملے آئی دنیا یہ چھوٹے چھوٹے سپنے ساٹھ سال سے تین تین پیڑیاں مکھے ہی لیکن پورے تہی ہوئے تھے آئی دنیا اور اس کا مل قارن ہے کانگریس پارٹی کی بوٹ بینک کی راجنیتی سپنے اس دیت سے ہم بوٹ بینک کی راجنیتی کو ختم نہیں کریں گے یہ دیش کبھی بھی اوپر نہیں اٹھ پائے گا دیش دیش کو ضرورت ہے بیکاس کی راجنیتی کی دیش کو ضرورت ہے دیش کی تصویر اور تقدیر ملنے کی کچھ لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ بوٹ بینک کی راجنیتی نے دیش کو برواد کیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مسلمان کے بوٹ کی بات کر رہے ہیں میں آج یہ راملیلہ ہونے والا گراؤن ہے جہاں صدق اور امام کا منچن ہوتا ہے اس جگہ سے بھول رہا ہوں آج سلیئے اسی پوید رباو سے کہنا چاہتا ہوں بوٹ بینک کی راجنیتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے بوٹ بینک کی راجنیتی یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے دیش کی دلدشاہ کرنے کا وہ سب سے بڑا کارن بن رہا ہے کیسے اب بتاتا ہوں اوسط ہمارے دیش میں کیا ہوتا ہے سان پرسن کبھی پیسے پرسن کبھی ستہ پرسن بوٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کتنا ہی بوٹا ہے نا اس میں دس پرنہ پرسن کون کھا جاتے ہیں ادھر ادھر کے جو کھڑے ہو جاتے ہیں جید یہاں تیسری دکان کھولی ہوئی ہے تو پانچ پرسن دیس پرسن پرسن یہ لوگ کھا جاتے ہیں بعد میں بچے پچاس پرسن دو مکھے دل جو ہوتے ہیں دو مکھے پرسن پرسن کی ہوتے ہیں ان کے بیچ میں پچاس پرسن بوٹ کی بٹوانہ ہوتا ہے جس کو چھپیس پرسن مل جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے سیونٹی فور پرسن لوگ جن کی سنوائی نہیں ہوتی اور اسی ہے کہ چتور راجنیتہ کیا کرتے ہیں وہ ترجوڑ کی راجویتی کرتے ہیں حساب لگاتے ہیں کہ یہ دو چالی کو پکڑ لو اپنا چپلیس پرسن ہو جائے گا یہ دو محلے پکڑ لو اپنا چپلیس پرسن ہو جائے گا یہ دو بوٹ پکڑ لو اپنا چپلیس پرسن ہو جائے گا یہ دو بیرادری پکڑ لو اپنا چپلیس پرسن ہو جائے گا یہ دو دھانوک لوگوں کو جھوڑ لو اپنا چپلیس پرسن ہو جائے گا اور کس لئے وہ اس بیراد میں رہتے ہیں کہ مجھے چونہ جیتنا ہے تو صرف چپلیس پرسن کی ہی چینتہ کم نہیں ہے باقی سیونٹی سیونٹی فائل پرسن کی مجھے پروہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو روڑ بھی بنوائے گا تو کہاں بنا گیا ان چھپیس پرسن والوں کے لئے نوکری دلوائے گا تو کہاں دلوائے گا ان چھپیس پرسن والوں کے لئے پی جیوی کا خمبہ ڈالے گا کہاں ڈالے گا ان چھپیس پرسن کے لئے نلکہ ڈالے گا دلوائے گا چھپیس پرسن کے لئے سیونٹی فور پرسن پوری طرح بکاس کی یادرہ سے بنچیت ہو جاتے اور اس لئے بھائیوں میں نو کجنات میں ہمیں انبھاو کیا ہے کی بورٹ میں کی راجلیتی کو ختم کرو سب کا ساتھ سب کا بکاس اس منتر ہمیں اٹھایا اور اس کا پرنام آیا ہے ہر کسی کو چاند پاند بھرابریں گے بنا فائدہ مل رہا ہے حیو بہنوں میں تو ایسے پریوار سے پڑھتا ہوا ہوں کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ایک میں یہاں ہو سکتا اتنا سامان اور میں کوئی چاندی بنا دری بھی نہیں لیکن من میں تھانک رکھی کہ گھر کا فلا کر رہا ہے سکھیوں بدلنے کے لئے پریلس کر رہا ہے بھرائے بھرائی بہنوں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں جائیے بھکانس کی جب چرچہ ہوتی ہے تو لیکن ستھو ایمان سے جنتا کی سوا کرنے کے پند لے کر جب نکل رہا ہے وہ کہتے ہیں جب تک ہم راج نیتی میں قریب بھی بات نہیں کرتے ہمیں مجان نہیں آتا دو دن سے پیٹ نبھا اور پھوٹ کیسی لگتی ہے کسی میں پتا نہیں ہے وہ قریبی کیا جانے وہ کہتے ہیں قریبی کچھ ہوتی نہیں ہے یہ تو سٹیٹ آف پہنید ہوگا من کی عوصہ ہوتی ہے جب پھنڈ پڑتی ہے ارتلی کی پھت پا کر ایک قریب موت کا شکار ہو جاتا ہے تب پتا چلتا ہے قریبی کیا جب بھیانک دھوپ ہوتی ہے اور قریبی کے قارن قریب پانی کے افاؤں پہ مر جاتا ہے تب پتا چلتا ہے قریبی کیا قریبوں کے گھر میں تصویریں کچھوانے سے قریبی کا پتا نہیں چلتا ہے موسیقی موسیقی